بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشمار انفرمیشن کے سورسز ہیں اور وہ انفرمیشن کے پاس گیدر ہو رہی ہے کٹھی کر رہے ہیں کچھ خبریں اردائیبل ہیں کچھ اوثنٹیک ہیں لیکن زیادہ تر جو خبریں ہیں انفرمیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ گمراکن بھی ہے تو یہاں بڑے بڑے سینئر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس گمراک ان خبروں کا تدارک کیسے کریں ان خبروں کا اور سٹوڈنٹس تو بجارے زیادہ بھی بچے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا آثنٹیک سورس آف انفرمیشن ہوتا بھی نہیں ہے نیوز نیو تسٹی میں پھر وقتاً وقتاً سٹوڈنٹس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں ایک تو جیسا کہ آج دس اپریل ہے اور چار دن رہ گئے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سیکنڈ فیس تھا لوگ ڈاؤن کا جو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن تو نہیں کہہ سکتے یہ سی آز دوسرے کنٹریز میں ہے جیسے ہمارے پی ایم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مشکل ہے اس طرح کا لوگ ڈاؤن کرنا اور ٹھیک ہے ان کے جو اپنی ایک ایس آفیشنز ہیں وہ ان کی اپنی جگہ پہ ہیں پرائم ایسٹر ہیں وہ ان کو جو پتہ ہے جو وہ جانتے ہیں وہاں مندہ تو نہیں جان سکتا لیکن جو سمجھ آئی ہے اس اگر سینٹیفک اپروچ سے دیکھیں کہ یہ اس طرح کا ایک نیم زندہ جاندار ہے جو دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کو جیتا ہے تو اگر ہم اس کو موقع نہ دیں اور یہ اپنی جگہ پہ جہاں یہ موجود ہے یہ مر جائے ختم ہو جائے یا ہم اپنی حفاظتی تدابیر کر کے اس کو تب بھی موقع نہ دیں کہ یہ ہمارے گھروں میں آسکے تو یہ زیادہ بہتر ایک صورت ہے بجائے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے بہترین اگر ممالک جو بہترین نظام میں صحت رکھتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے اس کا تو ہم تو کیا کہتے ہیں نا کیا اچھے پیدی پیدی کا شوربہ تو کیا ہم کیا کریں گے اس لیے آئینے والے جیسے کہ پی ایم صاحب نے بھی خبردار کیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ ماں کا جو روا مہینہ ہے اس کا جو آخر ہے وہ خدا نہ خاصتہ ہوسپرلز جو ہیں اس پر جگہ کم پڑ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے وقت سے بچائے اس سے میں یہ سیمپل ہی کہوں گا کہ سی ایم سندھ نے جو ڈیسیشن لیا وہ بہتر ثابت ہوا پورے ملک کو الٹی میٹ وہی لینا پڑا اور وہ انہوں نے بہت عد تک سیچویشنل کنٹرول بھی کر لیا لیکن ہم پاکستان میں باقی جو ہے ریسٹ آف پاکستان وہ معاملات جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے کرٹیکل ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر جو ہم لاہور شہر میں ہیں یہاں بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس جو پاکستان بھر میں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ جو سب سے خطرناک بات چند دن پہلے سی این این نے ریپورٹ کی اور اس کے بعد نیشنل جوگرافک چینل نے بھی اس کو ڈیٹیل میں ریپورٹ کیا اور آج آل ان کلاس کے دوران سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بھی جو کیٹ فیملی ہے اٹل انٹر مارکٹ کے پاس وہ رہتی ہیں تو وہ وہاں بھی کچھ کیسز جو ہیں جانروں میں خاص طور پہ جو پیٹس ہیں ان میں ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ خطرناک بات ہے امریکہ میں بھی خطرناک بات ہے کہ وہاں اس کا جو ذاتی ذو تھا اس میں اس شخص میں پوزیٹیو آیا کوویڈ نائنٹین کا جو ٹیسٹ تھا اور وہ اس کے شیر کو ٹائگر کو ساری ٹائگر کو اس کو وہ منتقل ہوا اور اس طرح یہ چیز سپریڈ ہوئی ہے تو سوچیں کہ کہ خدا نہ خاصتہ جیسے پہلے ایک نیریٹیو تھا کہ یہ جانروں میں پیٹس میں نہیں کوویڈ نائنٹین جائے گا وہ چیز بھی غلط ثابت ہو رہی ہے اور یہ اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے پیٹس میں چلا گیا ہمارے خاصتوں میں جو بلیاں کیٹس ہیں ہمارے سراؤنڈنگز میں بہت زیادہ ہیں ڈاگز ہیں یا زوز جانروں میں چلا گیا تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس سیچویشن بن سکتی ہے ہمارے اس روح زمین کے لیے اور میں جس دن میں نے خبر سینن نے بریک کی تھی اور اسی دن ہی جب میں نے کوئر امریکن نیو جوٹ ٹائمز میں بھی پڑا اسی دن ہی میں تھتھرا اٹھا تھا کہ خدا نہ خاصتہ یہ چیز پھیل نہ جائے کیونکہ وہ نیریٹیو ہمارا غلط ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو جانروں میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اگر پیٹس میں آ گیا ہمارے تھو ہمارے پیٹس میں چلا گیا تو اور آگے جانروں میں یہ پھیل گیا خدا نہ خاصتہ تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا روح زمین کو صاف کرنا صحیح کرنا اور یہاں انسانوں کو ہم نہیں سنبھال پا رہے تو اپنے جانروں کس طرح سنبھلیں گے اور اگر جانروں میں یہ پرابلم آ گیا تو پھر کیا ہوگا جتنا امیجن کریں گے تو زیادہ ہی خوفناک سیچویشن ہم اس کو سوچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احفاظت فرمائے کہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اپنے پیٹس سے جرا ان کو اپنے سے دور رکھیں چونکہ آپ جی وجہ سے ہماری وجہ سے ہمارے یہ جو اللہ کی بہت ہی محصوم مخلوق ہے یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اس سے ان کی جان جا سکتی ہے اور میں آتی ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ ہر کونہ خدرہ جہاں سے وہ آ سکتی ہیں تو وہ ان کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں یہ ایک میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں آج آپ سے شیئر کروں اور کوشش کریں کہ احتیاط کریں میں بار بار سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں جتنا احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کریں گھروں میں رہیں اور اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں اپنے پیاروں کو وقت دیں چونکہ دنیا جو ہے آج میری آن لین کلاس میں بھی یہ ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ پلینٹ جو ہے یہ جو مجودہ یہ آفٹر کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ ہمارا پلینٹ جو ہے یہ کیا ہوگا کیسا ہوگا کیا منظر نامہ ہوگا اور کیا لوگ یہ سوچ ہوگی کیا لوگ کس طرح لوگ رہیں گے اور دنیا کی جو پلیٹیکل اس سچویشن ہے وہ کیا ہوگی ایکانومی کہاں جائے گی کیسے ہوگی یعنی ایک سوشیو پلیٹیکل دیکھیں سیکلوجیکل دیکھیں ہر لحاظ سے اس کا امپیکٹ جو ہے کوویڈ نائنٹین کا اس پلینٹ پہ اس ورڈ پہ کیا ہوگا تو وہ بہت ہوریبل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارجن جو ایک چائنہ کو سوپر پاور کی طرف بننے کا تھا وہ فاصلہ کم ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میریٹسٹریٹس جو ہے اپنا جو بھرم ہے اس سے ختم ہو جائے سوپر پاور تو پلیٹیکلی بھی اور دیفینسیف پوائنٹ او ویو سے ہر پوائنٹ او ویو سے ایکنومک پوائنٹ او ویو سے بھی دیکھیں تو یہ ایک نیا منظر نامہ ہے جو بہت ہی مختلف ہے جیسے میں اکسسٹریٹسو کہتا بھی ہو لیکن جو جانگروں والا مسئلہ آ گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے سے ہمیں اپنے اپنے آفیت میں رکھے اور ہمیں معاف فرمائے آمین چونکہ اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے حسار میں رکھا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کفار ہی نا امید ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی رحمت میں بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت کرے اور پورے دنیا کے جو لوگ ہیں ان سب پر اپنی رحمت فرمائے اور کرم فرمائے آمین